اسلام علیکم میں ہوں زبیر احمد پیس پیجن کلب کی طرف سے آج کا جو ٹاپک ڈیسائیڈ ہوا ہے ہماری ایڈمنٹ ٹیم کی طرف سے وہ ہے کبوتروں کا زیر بات زیر بات کیوں بنتا ہے جسم کے کن کن حیثوں میں بنتا ہے اور کن وجوہات کی وجہ سے بنتا ہے اور اس کا بہترین بچاؤ اور اس کا بہترین علاج انشاءاللہ ہم مکمل تفصیل کے ساتھ اس پر بات کریں گے کوشش کروں گا کم وقت کے اندر پوری بات مکمل کر سکوں کیونکہ سلیم بھائی نے مجھے صرف آٹھ سے دس منٹ کا ٹائم دیا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں موں کے زیر بات کو جسے ہم کینکر بھی کہتے ہیں یہ کوئی بہت خطرناک کوئی جان لیوہ بیماری نہیں کبوتروں میں سب سے جو کمزور بیماری ہے وہ زیر بات ہی مانا جاتا ہے یہ پرندوں میں اکثر عموماً یہ ہوتا ہے اور یہ خطرناک اس ٹائم ہوتی ہے جان لیوہ اس ٹائم جب آپ اس کا ٹریٹمنٹ صحیح نہ کر سکیں تب یہ کبوتر مرتا ہے ورنہ اس میں کوئی اتنی خطرناک بیماری نہیں کہ جو وبائی بیماریوں کی طرح یہ دوسرے جالوں میں پھیلے تو اس پر ہم بات کرتے ہیں ہم نے کچھ دن پہلے فیس بک پر پوست لگائی تھی دوستوں سے پوچھا تھا کہ وہ اپنی رائے دیں کہ زیر بات جو مو کا زیر بات ہے کہن کر یہ کیوں بنتا ہے تو زیادہ تر دوستوں نے یہی بات کی تھی کہ کچھ دوستوں نے کہا جی گندوم کی وجہ سے گندوم استعمال کرنا چھوڑ دیں زیر بات نہیں ہوگا تو اکثر دوست جو گندوم نہیں استعمال کرتے ان کے کبوتروں میں بھی زیر بات ہے اور اکثر کچھ کہتے ہیں جی مکعی سے مکعی سے تو اکثر زیادہ ترکسیت یہی کہتی ہے کہ مکعی سے کہ مکعی ہم بہت کم استعمال کرتے ہیں حالانکہ مکعی ایک اہم ضروری چیز ہے بریڈروں کے لیے تو کہتے ہیں جی مکعی سے زہر باد ہوتا ہے بہت سارے دوست مکعی بھی استعمال نہیں کرتے گندوم بھی چھوڑ دیتے ہیں مگر پھر بھی ان کے بچوں میں اور بڑوں میں موں کا زہر باد ہوتا ہے تو میڈیکل میں ابھی تک کوئی ایسی سرچ نہیں ہے کہ گندوم سے مکعی سے یا باجرے سے کبوتروں میں زہر باد ہوتا ہو کیونکہ یہ تو کبوتروں کا دانا ہے یہ تو ان کی فیڈ ہے پرندوں کی مکعی باجرہ تو گندوم کچھ ایسے اسٹریلین جو توتے ہیں ان کے موں میں بھی زہر باد ہوتا ہے وہ تو مکعی نہیں کھاتے وہ گندوم نہیں کھاتے وہ تو باجرہ کھاتے تو ان کے موں میں بھی ایک کینکر پیدا ہوتا ہے کینکر کی وجوہات یہ دانا نہیں ہے صاف دانا بالکل نہیں ہے کینکر کی وجوہات جو 90% مانی جاتی ہے 90 سے 95% وہ ہے کبوتروں کے پانی کا برتن کبوتروں کو جو پانی کا برتن ہے یہی زہر باد پھلاتا ہے اگر اسے چین نہ کیا جائے تو زہر باد نہیں رکھتا ہم ٹریٹمنٹ تو کر لیتے ہیں مگر یہ بند کس وجہ سے رہا ہے جو ہم اکثر دوستوں کی چھتوں پر جاؤ تو ایک ہی برتن ہوتا ہے تقریبا آپ کہنے کہ جب سے انہوں نے شوق شروع کیا ہوتا ہے تب سے وہ ایک ہی برتن ہوتا ہے اور وہ ہی دس سال پندرہ سال تک چلتا ہے کبوتر تو پانچ پانچ ہزار کے ہر مینے لے لینے برتن تین سو گانی لینا وہ جو برتن کے اوپر اولی لگی ہوتی ہے جسے ہم ایک نارمل سا سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی کوئی ہرے رنگ کا گدود لگا ہوا ہے وہ زہر باد ہے اور وہ کافی زریلہ ہوتا ہے عام لفظوں میں اسے زہر بھی کہا جاتا ہے تو وہ جو چیز ہے وہ کبوتروں میں زہر باد بناتی ہے عموماً دوست کہتے ہیں ہم نے تو برتن دھولیا ہم تو دھوتے ہیں تو پھر کیوں زہر باد بنتا ہے برتوں کے اندر جو درارے ہوتی ہیں ان کے جو کونے ہوتے ہیں ان کے اندر وہ چھپا ہوتا ہے تو ان سے وہ زہر باد بنتا ہے اور دوسری وجہ اس کے برتن کے اندر جو چکنائی ہے جو عموماً ہم دوستوں سے پوچھتے ہیں جی کیسے دھوتے ہو جی اینج برتن چکیا تو پانی پایا تو زراجہ کنگا آ لیا تو سٹیا تو دوجہا پانی پا لیا تو ایسے زہر باد ہرگز نہیں مرتا اگر ایک بار برتن میں زہر باد بن جائے اسے جتنا بھی دھویا جائے وہ نہیں مرتا ہاں اگر آپ سپریر سے ڈیٹول سے یا مختلف سپریر سے جو جراسی مارنے والے ہیں ان سے اگر مارتے ہیں تو وہ مرتا ہے اگر آپ اسے ابلتے ہوئے پانی میں برتن کو رکھیں تب وہ مرتا ہے یا آپ اسے چوبیس گھنڈے کے لیے دھوب میں رکھیں تب وہ مرتا ہے اگر برتن گیلا ہو اور پانی صرف چینج کرتے رہے تو کبھی زہر باد نہیں مرتا اور کوشش کیا کریں کہ آپ زیادہ پرانا برتن استعمال نہ کیا کریں دو سال کے بعد سال کے بعد برتن چینج کر لیا کریں دس دس سال پرانے برتن چل رہے ہیں اور زہر باد ہوتا رہتا ہے مگر ہم برتن نہیں بدلتے تو یہی سب سے بڑی وجہ ہے میڈیکل میں جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہیں ان پر تمام پر یہی پوائنٹ نوٹ کیا گیا ہے کہ ان برتنوں کی وجہ سے زہر باد پیدا ہوتا ہے جرنی میں اگر کسی کے زہر باد کا مسئلہ ہو تو ڈاکٹر یہ نہیں کہتے اپنا دانہ لے کر آؤ جب وہ فون پر ان کو اپائنٹ دیتے ہیں تو کہتے ہیں امرا برتن سال لے کے آمینات جو جب وہ برتن لے کر آتے ہیں تو ادھر ہی رکھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں جاندے ہوئے نوہ برتن لے آجائیں تو یہی جو برتن ہے زہر باد پھلا رہا ہے اور اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کبوتروں میں یہ زہر باد کا مسئلہ نہ ہو آپ دو برتن لیں اور یہاں بھی جو ڈاکٹر ہیں جرمی میں یہی رائے دیتے ہیں کہ آپ زہر باد سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو آپ دو برتن کا استعمال کریں ہر ایک کھڑے کے لیے دو برتن ہو ایک دن ایک برتن استعمال کیا دوسرے دن جو ہے وہ پرانے والے برتن کو دھوکے دھوب میں رکھ دیا اور نیا برتن استعمال کیا کیونکہ جو پرانے والا برتن ہے جب وہ سوکے گا تب اس میں زہر باد ختم ہوگا آپ اس کو دھویں دھو کر اس کو رکھ دیں جب وہ مکمل سوک جائے گا اس میں زہر باد اور جراسی مر جائیں گے مگر جب تک وہ گیلا رہے گا اس میں زہر باد نہیں مریں گے یا آپ کو ڈیٹول سے دھونا پڑے گا اس کے لیے کافی محنت کا ٹائم ہے جس کو آدھا گھنٹہ گھنٹہ پانی میں بھگو کے رکھو ڈیٹول والے جی تب مرے گا مگر آسان یہی طریقہ ہے کہ آپ دو برتن کا استعمال کریں اگلے دن پھر اسی طرح آپ کریں پچھلے آلے برتن جو سو گیا اس کو استعمال کریں اور نئے والے کو تو انشاءاللہ یہ زہر باد کا مسئلہ آپ کے کبوتروں میں نہیں ہوگا اور جو دس پرسنٹ ہے مگر جو دس پرسنٹ صرف انڈیا میں اور پاکستان میں ہے مگر یورپ میں ایسا دس پرسنٹ والا نہیں ہے صرف اسی میں کیونکہ پاکستان میں یہ مسئلہ ہے کہ زہر والا جو دانہ ہے صرف پاکستان میں ملتا ہے یورپ میں تصور بھی نہیں ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی دانے پر سپریے کیا جاتا ہے تو یہ ہم نے وہیں دیکھا ہے کہ وہاں سپریے ہوتا ہے اس وجہ سے کہتے ہیں جی ہم نے تو دانہ دھو بھی لیا ہے دانہ دھو بھی لیا ہے تب بھی زہر زیادہ لگا ہو اس کو جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ صاف نہیں ہوتا ہاں معمولی سا رہ جاتا ہے اور وہی جو ہے اندر بار بار زہر بنا رہا ہوتا ہے اور زہریلا جو باجرہ ہوتا ہے وہ اوپر سفید چھوٹے چھوٹے دانے سے بھی بن جاتے ہیں جیسے پت کے دانے ہوتے ہیں موہ میں فنگس آ جاتی ہے یہ تمام چیزیں بھی ان سے ہوتی ہے دانے سے یا دانے میں نمی آ جانا فنگس آ جانا اولی لگ جانا یا دانہ اٹھا کے کہیں رکھ دینا سٹور میں نارمند سی جگہ پر کہیں اس کو اچھی جگہ سٹور نہ کرنا اس میں جب نمی آ جاتی آدھی بوری استعمال کر لیتے ہیں جب آدھی بوری رہ جاتی ہے کبوتروں میں موہ میں دانے بننے لگ جاتے ہیں زہر بات کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ایسی جگہوں پر اس صورت میں بھی زہر بات بنتا ہے تو اب جو ہم ٹریٹمنٹ استعمال کرتے ہیں اس کا موہ کے زہر بات کی کینکر کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ابھی فرض کریں پوسٹ لگاتے ہیں کسی سے کوئی سوال پوچھتے ہیں ہمارے کبوتروں میں زہر بات بن گیا ہے کینکر کا کوئی علاج بتائیں تو فوراں پوسٹ آنے لگ جاتی ہے جی کینکل استعمال کریں اب جو پوچھنے والا ہے اس کے بعد پندرہ کبوتریں اب کینکل کہاں سے ملے گا پا جی یہ سعودیہ سے ملے گا یا آپ جرمنی سے منگوالیں یا انگلینٹ سے منگوالیں اب وہ گاؤں والا بندہ کتھوں جرمنی ہوں منگوالیں جدو تک آوے گا تک کھڑا تبیلا ہو گیا زہر بات تو جب یہ بیماری پھیلتی ہے بہت تیزی سے بھی پھیلتی ہے ایسی بات نہیں کہ یہ سلو سلو چلتی ہے جب برتن زیادہ پرانا ہو جائے اور زہر بات پھیلانے لگ جائے تو یہ تین چار تین چار بنتے ہی رہتے ہیں ایک کا علاج کیا پیچھے دو تیار ابھی تھوڑی سی ایک بات کروں انڈیا سے ہمارے ایک دوست تھے انہوں نے مجھ سے کہا جی زبیر پا جی میرے کبوتران وہ زہر بات بان رہا ہے میں کہا اچھا جی دکھاؤ تو ایک کبوتر دکھا ہے تقریباً تین تین انچ کا زہر بات ہو اوپر سے لے کے نیچے تک میں نے کہا کتنے کبوتروں ہوگا جی سولہ کبوتر مار چکے نے چار تین چار روز کبوتران ہوندہ ہے اچھا میں نے کہا کی دے رہے ہو ٹریٹمنٹ وہ بلکل صحیح کر رہے تھے جی ٹریٹمنٹ میں دے رہا ہوں ٹھیک ہو جاتے ہیں کچھ ہو جاتے ہیں کچھ مر جاتے ہیں مگر اس طرح کا چل رہا ہے پیچھے سے پھر تیار ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا وہ جو جال ہے جس میں آپ نے جو کبوتر یہ زہر بات والا مسئلہ ہے ان کے برطن کی تصویر بنائے جب برطن کی تصویر دکھائی تقریباً پندرہ سال پرانا برطن ہو تو میں نے کہا اس کو ابھی توڑو پھر میں علاج بتاؤں گا جب اس نے توڑا تو وہ نیا لے کر آیا میں نے کہا وہی جو دوائیں تم دے رہے ہو وہ دوبارہ ڈالو پھر ان کے بعد میں نے دوبارہ پوچھا انہوں نے کہا یار کسی کو بھی نہیں ہوا تو کچھ کہتے تھے مکہی سے ہوتا ہے کچھ کہتے تھے گندن سے ہوتا ہے کچھ کہتے تھے باجرے سے ہوتا ہے میں تو ہفتے سے روٹیاں اور چنے دے رہا ہوں ان کو تو ابھی ہمارے بھائی ایک کہتے جی روٹیاں نہ بھی ہو سکتا ہے تو کہندے میں انہوں نے پٹھے پا ہوا کو ادھران ہوں تو یہ برطن کی وجہ سے بہت زیادہ اس کے چانس ہوتے ہیں اب جو علاج ہے اس کا کینکل یا کینکر پاورڈر آپ کہہ لیں اس طرح بے شمار ملتے ہیں سعودیہ سے یورپ سے اب ہر بندہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا ہم یہ سوچتے بھی نہیں یہ ہے کیا اصل میں میں نے کبھی بھی جرونی میں رہ کے میں آپ کو یہ کہہ دوں کینکل یا دوسرے پاورڈر ویسے لگ شکر ہے میرے نہیں ہوتا کیونکہ میں دو برطن استعمال کرتا ہوں بالفرض اگر ہو بھی جائے تو میں یہ کینکل وغیرہ یہ پاورڈر ہرگیز استعمال نہیں کرتا میں پاکستان سے دوائی منگواتا ہوں یہ کینکل اور یہ کینکر پاورڈر جتنے بھی ہیں یہ ہے کیا یہ فلیجل کا پاورڈر ہے اور کینکر کا جو علاج ہے پورے ورلڈ کے اندر جو استعمال ہوتا ہے وہ صرف فلیجل کا پاورڈر ہے دو ہی سالٹ ہیں جو اس پر استعمال ہوتے ہیں ایک میترندہ سولے مطلب کہ فلیجل ایک رولیندہ سولے یہ بھی اسی کا سالٹ ہے مگر رولیندہ سولے یہ پاکستان سے نہیں یورپ سے ادھر سے ملتا ہے مگر ان دونوں میں سے ایک چوائس کرنا ہوتا ہے یہ لے لیں آپ یا وہ لے لیں دونوں کا رزلٹ سو فیصد سیم ہے آپ کینکل لے لیں سودیہ سے یا کینکر پاورڈر مگوالیں انگلینڈ سے یا فلیجل لے لیں آپ سیرپ لے لیں گولی لے لیں یا انجیکشن لے لیں تینوں صورت میں ملتا تینوں میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں انجیکشن نوے روپے کا ہے گولی پانچ چھے روپے کی اور سیرپ میں خید چالیس پنتالیس روپے کا ہے تینوں میں سے آپ کوئی ایک چیز لے سکتے ہیں تو یہ جو پاورڈر ہیں یہی تو ہیں فلیجل پاورڈر تو ہیں ہمارے پاس اگر اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں جو جانروں کے ڈاکٹر ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں جی کبوتروں میں زہر بات ہے جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کے بعد اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ فلیجل گولی دے دی رہے دی اب یہاں کے ڈاکٹر جو ہیں فلیجل دے رہے ہیں اور ہمارے پاکستان والے بھائی وہ کینکل مکوا رہے ہیں اور وہ استعمال کر رہے ہیں آٹھ آٹھ ہزار روپے کے دس دس ہزار روپے کے جبکہ چھے روپے کی گولی فلیجل کی ہوا ہے اور وہ ہی پاورڈر فلیجل کا ہی پاورڈر ہے کینکل کوئی نیا پاورڈر نہیں ہے وہ ہی میترندہ سولے اس کے اوپر لکھا ہے بقیدہ جو اگر ہم کہیں کہ فلیجل کو مختلف بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے ہوتی ہے مگر یہ وائرس کو ختم نہیں کرتا رانی کھیت یا سرمونیلا ایکولی کو یہ ختم نہیں کرتا یہ صرف پیٹ کی بیماریوں میں کام کرتا ہے اس کو ہم سپورٹ کے طور پر دوسرے انٹی بیٹی کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں تو آپ کینکر پاوڈر جو دیکھیں گے باہر سے مہنگے اس پر قطن یہ نہیں لکھا جی یہ رانی کھیت کے لیے یہ ایکولی کے لیے یہ سنمونیلا کے لیے اس پر صرف زہر بات کا ذکر کیا ہے اگر صرف فلیجل ہے مطلب کہ اگر اس کے ساتھ دوسرے انٹی بیٹک نہیں ہیں صرف فلیجل ہے تو یہی استعمال ہو رہا ہے تو ہم بھی تو یہی استعمال کر سکتے ہیں اب یہ ہے کہ مقدار کی چلو ہم بات کر لیں اگر ہم میڈیکل سٹور میں انسانوں والی جو فلیجل لیتے ہیں گولی لیتے ہیں پانسو ایم جی والی اگر قبوتروں میں زہر بات کا مسئلہ زیادہ ہو رہا ہے اور سردیوں میں ہم دو فلیجل کی گولیاں مطلب ہزار ایم جی ایک لیٹر میں ڈال سکتے ہیں گرمیوں میں ایک گولی ڈال سکتے ہیں کیونکہ سردیوں میں قبوتر پانی کم پیتے ہیں تو یہ ہم چار سے پانچ دن استعمال کر آ سکتے ہیں مگر اس کے لیے برطن کا چینج کرنا ضروری ہے اور دانے کا صاف ہونا ضروری ہے ورنہ کوئی فیدہ نہیں ہے اگر ایک قبوتر کو زہر بات ہو گیا ہے موں کے اندر بہت زیادہ ہے تو آپ انجیکشن بھی استعمال کر سکتے ہیں اور گولی بھی مگر میں جب زہر بات زیادہ ہو جائے تو اس میں پھر ہم انجیکشن کا استعمال کرتے ہیں نویرپک انجیکشن ہے ایک سی سی انجیکشن لیا اور آپ نے اس کو پلا دینا ہے پانچ سی 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 دس سی سی پانی کے ساتھ پلا دینا ہے تو انشاءاللہ تین سے چار دن دیں زبردر زلٹ آئے گا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پھلانا ہے اور آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ کبوتر ٹھیک ہو جائے گا بلے بلے ہو جائے گا ایسی بات نہیں جتنا بڑا زیر بات ہوگا اتنا ٹائم لے گئے گا دو سے تین دن لگتے ہیں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا اگر چھوٹا سا پوائنٹ ہوگا تو وہ ایک دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے مگر آپ نے تین سے چار دن لگا تار ان کو استعمال کرانا ہے اگر زیر بات زیادہ ہے صبح سے لے کر شام تا بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ زیر بات بہت بڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سانس لینے میں تکلیف ہوتی اس صورت میں اس کا اپریشن کیا جاتا ہے اس کا یہی حال ہے بعض دفعہ میڈیسن کام نہیں کرتی ہوا بہت زیادہ بن جاتا ہے تو اس کا پھر انشاءاللہ ہمارے جو استاد ہیں سلیم بھئی اپنی اگلی ویڈیو میں اس کا اپریشن کرنا وہ آپ کو بتائیں گے انہوں نے ایک بار بتایا بھی تھا تو اس کا وہ اگر اس میں اگر آپ اپریشن نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کہ پھر آپ انجیکشن لے لیں ڈیڑھ سی سی لے لیں وہ دس سی سی صبح دیں دس سی سی شام دیں روز زنہ دیتے جائیں روز زنہ دیتے جائیں آستے آتے وہ سوکر نکلائے گا بار یہی اس کا حال ہے یا اپریشن ہے یا فلیجل اس کے علاوہ اگر آپ کوئی اور انٹیبائٹک کا استعمال کریں گے کوتروں میں نقصان ہوگا مگر اس سے بہترین ریزلٹ نہیں دے گا تو انشاءاللہ ہم آگے بات کرتے ہیں اب ہم اس زہر بات کی بات کرتے ہیں جو بیٹ والی جگہ پر جو بیٹ والی نالی ہوتی ہے اس کے اندر بن جاتا ہے گٹھلی کی صورت میں اور جس میں کوتر کی پہچان ایسے ہوتی ہے کہ ہم اس کو یا تو پکڑ کے دیکھ سکتے ہیں یا جب کوتر ہم دیکھیں کہ وہ بیٹ کرنے کی کوشش کر رہا وہ بیٹ کر نہیں رہا یا بیٹ اس کے پانی کی طرح بلکل پیچھے چپکی ہوئی ہے اس صورت میں ہی بھی محسوس ہو جاتا ہے کہ اندر زہر بات ہے اور بیٹ صحیح طرح خارج نہیں ہو رہی اس صورت میں پیچھے چیک کر کے دیکھیں گٹھلی بنی ہوئی ہے اگر گٹھلی پڑ گئی ہے تو جو آپ کے کوئی دوستوں جو اگر آپ کر سکیں تو اس کو خود نکالنا پڑتا ہے وہ پیچھے سے نکل آتی ہے اور اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر آپ فلیجل کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں مگر اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم لگے گا آپ اسی طرح جو اگر گولی دینی ہے ڈھائی سو ایمچی والی کی پانچ سے چھے ٹکڑے کریں ایک ٹکڑا صبح ایک ٹکڑا شام دیں روزانہ اور اس کے ساتھ ایک دیسی علاج کریں گے تاکہ یہ گٹھلی جو ہے جلدی ٹائم میں نکل آئے گی آپ ادر کا ٹکڑا لینے بادام کے جتنا وہ آپ روزانہ ایک دیں دو سے تین دن تک تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ یہ باہر سے خارج ہو جائے گا اگر یہ نہ ہوا اس طرح تو آپ اپنے دوست یا اپنے استاد کے پاس جو اس کا آپریشن کرنا یا اس سے نکالنا جانتا ہو آپ اس سے یہ کروا سکتے ہیں تو اس صورت میں وہ باز دفعہ ایسا تک کوشش کرتا بیٹ ہوتی نہیں اس صورت میں آپ ایک کام کریں اس کو چنے کے برابر گھڑ دیں تاکہ اس کی جو بیٹ ہے وہ پانی کی طرح نکلے تین چار دن تک گھڑ دیں تاکہ وہ اپنا حازمہ چلائی رکھے اور بیٹ ہیں جو پتلی کریں پانی کی طرح اور موٹا دانہ نہ استعمال کروائیں کیونکہ موٹا دانہ جو موٹی بیٹ کرے گا وہ پھر نہیں خارج ہوئے گی بھائے اس صورت میں آپ ایک ہو ٹریٹمنٹ بھی ہے جو ہمارے سلیم بھئی امومن دوستوں کو یہ کرواتے ہیں کہ آپ ایک سی سی سرسو کا تیل لینے اور بیٹ والی نالی میں ڈال دیں اور آگے جو اس کی اندر جو بنی ہوئی ہے زہرباد اس کو ہلکا ہلاتے رہیں کچھ کچھ دیر بعد روزہ نہ ہلائیں وہ اپنی جگہ سے اگر وہ پک گیا ہے وہ نکل آئے گا بھائے تو کچھ زہرباد ایسے ہوتے ہیں جسم کے اندر ایسی جگہوں پر بنے ہوتے ہیں جہاں سے وہ نہیں نکل سکتے اور پتہ بھی نہیں چلتا جیسے پیٹ کے اندر اگر زہرباد بن گیا ہے وہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ بڑا ہوگا اور بہت بڑا ہو جائے گا وہ ایک رسولی کی شکل میں آ جائے گا اور ایسی صورت میں آ جائے گا جب کوئی دوائی بھی کام نہیں کرے گی اس کا پھر حل کیونکہ اس کا رستہ بھی نہیں ہوگا نکلنے کا ایسی صورت میں اس کا علاج صرف آپریشن ہے اور ایسے دوست آپ کے جو آپ کے ڈاکٹر جہاں کوئی ایسے دوست ہوتے ہیں جو عمومن ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپریشن کرنے کے تو ایسی صورت میں صرف آپریشن کر کے نکالا جائے گا تو ہم آپ کو انشاءاللہ ایک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں سلیم بھائی نے کچھ دن پہلے بھی ایک کبوتری کا آپریشن کیا تھا اس کی رسولی تھی بہت بڑی رسولی تھی تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک گھنٹہ اس کا آپریشن کیا بہت کہتا سن کر کے کیا تھا اکثر دوست کہتا ہے جی تکلیف دیتی انہوں کٹا لا دیتا ان کو سن کر کے اس کے اندر سے تیس گرام کی رسولی نکلی تھی اور بلکل کالی شکل میں ہو جاتی ہے جب رسولی جب اندر بڑی ہو جاتی ہے تو ماشاءاللہ اس کے بعد کبوتر بلکل ٹھیک ہو گیا تو ایسی صورت میں اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کبوتر آیا تو ہم راولپنڈی سلیم بھائی کو بھیج دیتے ہیں اپریشن کے لیے تو گلے کا زہرباد ہو یا رسولی ہو تو ماشاءاللہ اپریشن پھر ہم ان کے درو کراتے ہیں تو انشاءاللہ میرے بھائیو یہی ایک علاج تھا زہرباد کا اور یہ کوئی خطرناک بیماریوں میں نہیں ہے سب سے کمزور بیماری کبوتروں میں صرف زہرباد ہے اور آپ اس کا علاج صرف فلیجل سے کر سکتے ہیں ایک میں آپ کو مشورہ دوں ہوں عموما دوستوں کو جو دوست کہتے ہیں ہم ہر ہفتے فلیجل استعمال کرتے ہیں تو میرا ان سے گزارش ہے کہ ہر ہفتے ویٹامین استعمال کیا کریں یہ ڈرگز استعمال نہ کیا کریں فلیجل جو ہے یہ آپ کو ڈاکٹر پاکستان میں دے دیتے ہیں مگر اس کے اوپر لکھا ہوئی بینہ ڈاکٹر کے فلیجل نہیں مل سکتی اور جرمی میں منع ہے ہمیں بالکل ہرگز نہیں دیتے یہ جب تک ڈاکٹر نہ لکھے دے وہ ڈاکٹر تب لکھے دیتا ہے جب وہ کبوتر کو دیکھے گا پھر وہ فلیجل لکھ کر دے گا یہ انٹیوبائیٹک ہوتی ہیں یہ کبوتر کو مختلف بیماریاں اور صورتیں کمزوریاں نظر آئیں گی تب آپ یہ محسوس نہیں کریں گے یہ اس کی وجہ سے آپ کا دھیان کہیں اور ہوگا مگر یہی چیزیں آپ کے کبوتروں کو کمزور کریں گی تو آپ اس کو صرف اٹھارہ دن کے بعد تین دن کا کورس کروا لیا کریں اٹھارہ دن کے بعد آپ تین دن کا زہرباد کا کورس کروا دیا کریں عموماً جن کبوتروں میں زہرباد ہوتا ہے ان کو وہ عموماً اوپر کی طرح سے ابرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ان کے پر جو ہیں بخار ہوا ہو وہ دانہ کم کھا رہے ہوتے ہیں وزن گرایا ہوتا ہے ایسی صورت میں سب سے پہلے ان کو نسخہ دینے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ موں میں زہرباد تو نہیں ایسا نہ ہو گیا بخار کے بروفین سیرپ دیتے ہوں اس کے اندر زہرباد ہو لائٹ مار کر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گا عموماً جب بیس دن کے بچے ہوں تو ضرور میں عموماً یہ کرتا ہوں اور اللہ کا شکر زہرباد نہیں بنا مگر پھر بھی ضرور دیکھتا ہوں کہ ان کا موں کھول کے ضرور دیکھتا ہوں کہ سب کے اندر کے زہرباد تو نہیں بنا بیس دن کے جو بچوں کے اندر عموماً یہ بن جاتا ہے تو آپ ایسی صورت میں چیک کرتے رہا کریں جب آپ کو محسوس ہو کہ ہاں اس کے اندر زہرباد ہے اسی طرح فلیجل کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈائسو ایم جی کا چھتا ٹکڑا کوشش کیا کریں ہلکی ڈوز پہ کبوتروں کو لگایا کریں ہیوی ڈوز سے کبوتر دو تین دن کے بعد مر جاتا ہے کہتے ہیں جی کیوں مار گیا دوائی دیا ہیوی ڈوز تو مار گیا تو ایک چھوٹا سو ٹکڑا دے دیا کریں دو دن میں وہ زہرباد ختم ہو جائے گا تو وہ جو بچے ہوتے ہیں جن کے موں میں زہرباد ہوتا ہے وہ ایسے پھولے ہوتے ہیں آپ ہاتھ لگائیں گے وہ ماریں گے آپ کو چست ہوں گے آپ کو لگے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے مگر انہوں جو پر پھولائے ہوتے ہیں ایسے جیسے بخار ہے کوئی مسئلہ ہے وہ چست نہیں ہوں گے مطلب کہ کبوتروں کی نشانی یہ بھی اپنے پروں کو ٹائٹ کیا ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے مالوں کو یہ کبوتر ٹھیک ہے اور یہ بچہ ٹھیک ہے مگر ایسی صورت میں آپ کو محسوس ہوگا کہ اس بچے میں مسئلہ ہے آپ شاید اکثر یہ سوچیں جی سردی ہے مگر موں کا زہر بات ضرور دیکھ لیا کریں کیونکہ اس عمر میں بچوں کو یہ نار مل ہے اور جو مچھنوں کا زہر بات ہے اس پر انشاءاللہ ہم پھر بات کریں گے ویڈیو پھر میری بہت بڑی ہوگی سلیم بھائی نے کہا تھا جی آٹھ منٹ تو میں نے تو سلیم بھائی کو کہا تھا آٹھ منٹ میں میری بات مکمل نہیں ہوگی تو انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو بنائیں گے ہم جو بھی ویڈیو بنائیں گے صرف کبوتروں کی ہیلتھ پر بنائیں گے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ صرف ہیلتھ پر بنائیں گے جیسے کبوتروں کو ویڈیو کرنے کا طریقہ اور ہم صرف پرواز پر کوئی ویڈیو نہیں بنائیں گے کل بھی ایک میرے دوست نے کہا تھا جی پرواز میں نے کہا پرواز پر معذر کے ساتھ اور پہچاند پر بھی نہیں بنائیں گے ہم صرف ہیلتھ پر بنائیں گے کہ کبوتروں کو بریڈروں کو کون سا دانت دینا چاہیے گرمیوں میں یا سردیوں میں بچے والوں کو مکعی کیا چیز کام کرتی ہے اور چنے کیا کام کرتے ہیں ان پر انشاءاللہ تفصیل سے ہم بات کریں گے ویکسین جو ہے کچھ دوست ویکسین کرتے ہیں اس کے بوجود بھی ان کے کبوتر مر جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے وہ تب بھی مر جاتے ہیں ان میں کیا فرق ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ویکسین کرتے ہیں ہمارے گھر بیماری نہیں آتی تو انشاءاللہ ہم اس پر بات کریں گے گھیلی میون جو ہے صحیح طریقہ جو اس کا ویکسین کرنے گا جو کمپنی نے بھی بتایا اور انٹرنیشنل جگہوں پر یہ استعمال ہوتا ہے اور اس پر ہم انشاءاللہ آپ کو ایک مکمل تفصیل سے ویڈیو بنائیں گے اس کا بہترین طریقہ کا اور انشاءاللہ ہم ہر اپنی ایک بات کی گرنٹی دیں گے کہ ہم جتنی بھی باتیں کی ہیں ہم نے کسی کا کوئی کاپی پیس نہیں کیا یہ ہماری اپنی سرچ ہے اور یہ میری کوئی اکیلے کی بات نہیں ہے ہم پورا ایک ٹیم ورک ہیں ہم چار لوگ ہیں ایڈمن اور ماشاءاللہ اس میں بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے سلیم بھائی کو اور ہمارے سینئر ہیں اور میرے استاد ہی ہیں اور ماشاءاللہ بہت اچھی نالج رکھتے ہیں تو یہ جو باتیں ہیں تقریباً ساری ہماری ایڈمن ٹیم کی ایک باتیں ہیں تو انشاءاللہ ہم مزید آگئے بہت اچھی اچھی ویڈیو لے کر آئیں گے تو اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا زبیر احمد پیس پی جن کل